بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج اپنے کچن میں ہم بنائیں گے آلو کیمہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی مزے دار اور بہت ہی زیادہ ٹپس کے ساتھ تو جس کے لیے ہمارے پاس ایک کلو بیف کا کیمہ ہے ہاپ کی جی آلو ہے تین بڑے سائز کی کٹے ہوئے پیاز ہیں تین بڑے سائز کی کٹے ہوئے ٹوماٹر ہیں ہری مرچے ہرا دھنیا اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے باقی سارے مسالے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بس ملا کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پرس کیا کریں تاکہ میرا آنے والا ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے تو یہ ہم نے جگہ ساف کی ہے یہاں پہ رکھیں گے پریشر ککر اس میں میں نے بھی دال بوائل کی تھی اور اس کے یہ نشان پڑ گئے ہیں اس کے اندر اس میں ڈال دیں گے کیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے پاس جو ایک کلو بیف کا کیمہ ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے پریشر کے اندر اور اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہمارے پاس تین کٹے ہوئے بیاز ہیں اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ڈال دیں گے تین بڑے سائز کی رفلی کٹے ہوئے ٹیماتر اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ لال مرش کا پاورڈر یہ دیکھئے اس طرح سے اور ہاف چمچ اس میں ڈال دیں گے نمک اور اس سے ہاف اس میں ڈال دیں گے حلدی پاورڈر اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ پانی کا اور اس کو یہاں پہ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ دل سے تینکیو سو مچ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت اچھے کومنٹس کرتے ہیں اور جو لوگ غلط کومنٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ میرے لیے فائٹ کرتے ہیں تو آپ کی اس پیار اور سپورٹ کا بہت زیادہ دل سے تینکیو سو مچ تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کا جو پریشر کا ڈھکن ہے وہ لگائیں گے اور باقی کچھ لوگ اتنے اچھے کومنٹس کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ سپیشلی ان سے جا کے ملا جائے کہ آپ لوگوں کے دل میں دوسروں کے لیے کتنا ریسپیکٹ اور کتنا پیار ہے اور کچھ لوگوں کے اتنے غلط کومنٹس ہوتے ہیں کہ وہ پھر مجھے فوراں سے ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں تو اس کو ہم نے لگانا ہے پریشر تو یہ دیکھئے پریشر لگا کے ہم نے رکھ دیا ہے گیس پہ پانچ منٹ کے لیے تو دوسری سائیڈ پہ دوسرے چولے پہ رکھا ہے میں نے کڑائی کو اس میں ڈال دیا ہے ایک لیٹر پانی اور اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس کٹے ہوئے آلو ہیں وہ کیونکہ یہ ہم نے بہت جھٹ پر ٹریسپی تیار کرنی ہے تو ادھر ہم نے آلووں کو پورا بوائل کرنا ہے تو یہ دیکھئے دوسری سائیڈ پہ پانچ سے چھ منٹ میں نے پریشر چلا کے کیمی کو گھلا لیا تھا اور اس کو نکال دیا ہے کڑائی کے اندر اور فلیم ہائے کر دیا ہے یہاں پہ اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کا جو پانی ہے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہاف کپ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کوکنگ آئل اور اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ بھون لینا ہے ہائی فلیم پہ کیونکہ آپ کے کھانے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کوالیٹی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بھونائی پہ ایک چمچ ڈال دیا زیرہ پاورڈر اور ایک چمچ سوخہ دھنیا پاورڈر اور یہ ڈال دیا ہاف چمچ کٹی لال مرشکہ مائی ہوم ایڈ چلی فلیکس اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے میرے پاس سے ایک چمچ کباب مسالہ کباب مسالہ بہت اچھا لگتا ہے کیمے کے اندر تو اس طرح سے اب ہم سارے مسالے جو ہیں مکس کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم نے کیمے کو بھوننا ہے یہاں پہ کیونکہ اس کی بھونائی جو ہے وہ مست ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے پاس جو ہیں گرین چلیز یہ تین گرین چلیز ہیں جو میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ اس کا جو لک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی لک ہے اور کتنا اچھا اس کا جو کلر ہے وہ ہے اور اس طرح سے بھونائی ہونی چاہیے اور میں نے اب اس میں ڈال دیا ہے ہاف چمچ سے بھی کم گرم مسالہ پاؤڈر کیونکہ اس کے اندر چھوٹی الائچیاں ہیں بڑی الائچیاں ہیں دال چینی ہے اور باقی سارے مسالے ہیں خوشبو کے لیے فلیور کے لیے بہت زیادہ مسالے آپ نے نہیں ڈال لیں جسٹ تھوڑے تھوڑے سے ڈال لیں ہیں کیونکہ گوشت آٹومیٹیکلی نیچرلی خود بہت ہوت ہوت ہوتا ہے تو یہ دیکھئے تو اب یہ جو ہمارا کیمہ ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ابلے ہوئے آلو تو آلو بہت اچھے طریقے سے وائل ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اب ہم آلو اور کیمے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پہ اس کو ایسے ہی مکس کر کے آپ نے نہیں چھوڑ دینا بہت اچھے طریقے سے مکسنگ بہت مزٹ ہے آپ کے جو آلو ہیں ان میں کیمے کا فلیور جانا چاہیے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہمارا دھنیا اور یہ ابھی میں نے دس منٹ کے لئے اچھے طریقے سے اس کو بھون آئے تو دھنیا ڈال کے اس کی مکسنگ کریں گے بہت محنت ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے کھانے کو اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں اور پھر اس کا جو آل ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تب جا کے بنتا ہے آپ کا کھانا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی جو لکھ ہے یہ بتا رہی ہے یہ بالکل پک چکا ہے تیار ہو چکا ہے چاہیں تو پانی ڈال کے اس کو تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں تو یہ فائنل ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لکھ تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا آلو کیمے کا سالن بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزے دار ہے آج میں نے وہ کہتے ہیں کہ اپنی پوری جان لڑا دی ہے اس کو بنانے میں اس کے فلیور اس کے ذائقے اس کا کلر اس کی لکھ اور اس کی یہ دیکھئے ڈیکوریشن اور اس کے سارے مزے اس طرح سے بنائیے کھائیے جوائے کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی